پاکستانی کرکٹر اور پاکستان ٹیم کے سابق کپتان بابر آزم کو آسٹریلوی خوبصورت خاتون کرکٹر ایلس پیری جو کہ آسٹریلیا کی ٹیم میں بطور آل راؤنڈر کھیلتی ہیں ان دونوں کے درمیان بات کرتے ہیں دوستو جب بابر آزم کو دنیا کی سب سے بہترین اور خوبصورت خاتون کرکٹر ایلس پیری جو کہ آسٹریلیا کی سب سے خوبصورت اور بہترین کرکٹر ہیں جب انہوں نے بابر آزم کو بولنگ کی تو تب کیا ہوا دوستو ایک یادکار میچ کے حوالے سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے دوستو ایلس پیری کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایلس پیری دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون کرکٹر ہیں اور یہ آسٹریلیا سے تعلق رکھتی ہیں ایلس پیری جو کے شاندار بولر ہیں لیکن جب ان کا سامنا بابر آزم سے ہوا جو کے پاکستان ٹیم کے ثابت کپتان بھی ہیں اور دنیا کے نمبر ون بیٹس مین بھی ہیں بابر آزم نے اس کو کس طرح سے کھیلا تو آپ نے اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں دوستو ایلس پیری اور بابر آزم کی ملاقات سمر سیٹ لیگ میں ہوئی جب بابر آزم انگلین میں کھیل رہے تھے تو اس وقت بابر آزم اور ایلس پیری کی ملاقات ہو گئی تو ایلس پیری نے بابر آزم سے خواہش ظاہر کی کہ وہ بابر آزم کو بولنگ کرانا چاہتی ہیں بابر آزم نے ایلس پیری کی خواہش کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ چلو آ جاؤ تو اس نے بابر آزم کو بولنگ کرائی ایلس پیری نے بابر آزم کو دو اوور کرائے تو بابر آزم نے شروعات میں جان پوچھ کر ایلس پیری کا دل رکھنے کے لیے کوئی چھکا یا چوکا نہیں مارا لیکن جب آخری تین بال پر بابر آزم نے ایلس پیری کو تین لگاتر چھکے لگا دیئے تو پھر ایلس پیری کو احساس ہو گیا کہ بابر آزم واقعی دنیا کے نمبر ون بیٹس مین ہیں تب ایلس پیری نے آ کر بابر آزم سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ آپ ورڈ نمبر بیٹس مین ہیں اور آگے بھی اسی طرح ترقی کرتے رہیں بابر آزم نے ایلس پیری کا شکریہ ادا کیا تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ موسیقی